ماتا جن کو یاد کرے وہ لوگ نرالے ہوتے ہیں ماتا جن کا نام سکارے قسمت والے ہوتے ہیں یہ قسمت والے لوگ ہیں ہاورے نقشتر کمپلیکس کے نیواسی اکتوبر 2023 کے نوراتروں کے ان نو دنوں کو ہنگری سپیرٹ چینل کبھی نہیں بھول سکتا ان نو دنوں میں ہم سب نے مل کر ماتا رانی کے چرنوں میں اپنا پریم شردہ اور بھکتی اڑے لے کتنا سندر نزارہ ہے سب لوگ مگن ہیں اپنی ماتا رانی کے پریم میں چلیے لے کے چلتے ہیں آپ کو ان نو دنوں کی یاترہ میں اور بنتے ہیں حصہ اس اتصاب کا مانتروں کے اچارن اور ماں بھگوٹی کی آرتی سے شروع ہوتا ہے دن ماتا رانی کے دروار کو سندر بنانے کے لیے ان کی کنجکیں سجا رہی ہے رنگولی عدبھت کلا ہے ان بچوں میں کہتے ہیں بچے بھگوان کا روپ ہوتے ہیں ان کے بینا ہر پوجہ ہر ارادنا ادھوری ہے اسی لیے ہمارا یہ اتصاب بچوں کی کلا کرتیوں سے ہی ارم ہوا بچوں نے اپنے ڈروائنگ سکیلز کے ساتھ اپنے ہی نئے ڈھنگ سے ماتا رانی کو پریم سمرپیت کیا یہ تیوہار تب اتصاب بنتے ہیں جب ان کو ارگنائز کرنے والے سچے دل اور صحیح مطلب سے اس اتصاب میں حصہ لیتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں اس کی مہتتہ اور گربہ کی مہتتہ کو بھی ہمارے چیر پرسن سندیب پانڈیا صاحب نے کچھ اس طرح بتایا گربہ یہ ایک مٹے کا گھڑا ہے جس میں چھید کیے جاتے ہیں اور جب گربہ کی ستھاپنا ہوتی ہے تو گربہ کے اندر کوئی بھی ہے ناج چاہے چابل ہو گھیہوں ہو یا جو بھی اپلکت ہے وہ رکھا جاتا ہے ساتھ میں اندر سپاری رکھتے ہیں ایک روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ کا کوئن رکھتے ہیں اور پھر بعد میں صبح شام اس کے اندر دیا جلتا ہے گربہ شبد آیا ہے گرب سے جیسے گرب میں بچہ سرکشت رہتا ہے ویسے یہ گربہ جو ہے وہ ماتھا کا سوروپ ہے اور اس کے اندر جلتا ہوا دیا یہ جیوسرشتی یعنی کی سبھی آتمائیں جن کی ماتھا سرکشا کرتی ہے دیوی رکشا کرتی ہے تو یہ سمجھ لیجے کہ یہ ماں اور اس کے بچے کا پرتیق ہے گربہ پرانے زمانے میں گربہ لوگ سر پر لے کر ڈانس کرتے تھے اس لیے اس کو گربہ ڈانس کہا جاتا تھا حالانکہ گربہ کبھی کبھی منت کے لیے بھی رکھے جاتے ہیں یا کبھی کبھی خوشی کے لیے کچھ گھروں میں ہر سال گربہ کی ستاپنا ہوتی ہے ہر نوراتری پر تو کچھ گھروں میں کبھی کبھی جیسے کی اگر نیا گھر لیا ہے اور اس کے بعد پہلی نوراتری آئی ہے تو گربہ کی ستاپنا ہوتی ہے اگر کسی کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد پہلی نوراتری آئی تب بھی گربہ رکھا جاتا ہے اور اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کے جنم کے بعد کی پہلی نوراتری آتی ہے تب بھی گربہ رکھا جاتا ہے اور دیوی کے لیے کرتگیتا ویقت کی جاتی ہے پہلے کے زمانے میں بہت سمپل گربہ اپلپد ہوتے تھے یعنی کہ کمہار کے وہاں سے مٹی کا گھڑا لے کر آتے تھے پھر اس میں چھید کیے جاتے تھے اور اس کو پھر مہلائیں اپنے ہاتھوں سے پہلے سفید چونے کے رنگ سے اور پھر بعد میں اس کے اوپر رولی یا کمکم سے الگ الگ ڈیزائن بناتی تھیں جیسے کسوستک بنایا تریشول بنایا دیوی کا نام لکھا وغیرہ لیکن اب نئے زمانے میں ریڈی میٹ گربہ بھی اپلپد ہے جس کو الگ الگ طریقوں سے سجایا جاتا ہے اور آج کل تو یہی زیادہ پرشلیت ہے لیکن پہلے کی طرح سرپر لے کر ڈانس کرنا اب دھیرے دھیرے لپ تو ہو گیا ہے لیکن پرانے زمانے میں اس کو سرپر لے کر مہلائیں ڈانس کرتی تھیں اور اندر اور مٹکے کے اوپر یعنی کہ گربہ کے اوپر بھی دیا جلتا تھا اور اس کی روشنی میں ہی یہ گربہ ہوتا تھا اس لئے اس کو گربہ ڈانس کہتے تھے تو کچھ ایسی ہے گربہ کی مہیمان گربہ کی مہتتہ جاننے کے بعد اگر گربہ نردیا نہ ہو تو یہ اتصاب ادھورا سا لگتا ہے اور اس نردیا میں بھی ہاورے نقشتر کمپلیکس کے نیواسی ایک سے ایک بڑے کلاکار ہے دیکھئے کیسے سب لوگ مگن ہو کر ماتا رانی کے دربار میں گربہ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی ان نو دنوں میں ہر طرح کا رنگ دیکھنے کو ملا جہاں سب مل کر روز گربہ ڈانس کر رہے تھے وہیں بچوں کا فینسی ڈریس فنکشن بھی ایوجت کیا گیا کیونکہ بچے خوش تو دیوی خوش موسیقی موسیقی خوب مزہ کیا ان ننے منوں نے اس انن سے بھرپور اس اتصف کو اور بھی زیادہ نکھار نے آئی ہماری استری شکتی کیونکہ ماتا رانے خود اسری شکتی کا پرتیخ ہے تو ہم سب پیچھے کیسے رہے حلدی کمکم منانے سے لے کر آرتی پریپریشن تک ہر تیاری میں حصہ لیا ماتا رانے کی ان بیٹیوں نے جیسے جیسے دن بیٹ رہے تھے اتصف اور جوش اپنی چرم سیما پر پہنچ رہا تھا اس جوش کو اور بھی بڑھایا سب کے اپنے سباش دادہ نے اب باری تھی ان سب کا حوصلہ بڑھانے کی حوصلہ افضائی کرنے کی جنہوں نے نہ صرف ماتا رانے کے اس اتصف میں حصہ لیا بلکہ اپنا اور باقی سب کا منورنجن بھی کیا یعنی کہ پرائز ڈسٹیویوشن موسیقی سوچا کہاں تھا یہ جو یہ جو ہو گیا مانا کہاں تھا یہ لو یہ لو ہو گیا چھٹکی کوئی کاٹو نہ ہے ہم دو ہوش میں قدموں کو تھامو یہ ہے اڑتے جوش میں بادل پی پاؤں ہے یا جھوٹا گاؤں ہے اب تو بھائی چل پڑی اپنی یہ ناو ہے بادل پی پاؤں ہے یا جھوٹا گاؤں ہے اب تو بھائی چل پڑی اپنی یہ ناو ہے موسیقی 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 آسما کا سواد ہے مدتوں کے بعد ہے سہما دل تک کرے دن ہے یا یہ رات ہے ہائے تو میروا کیوں ہو گیا خدا کیا باؤں ہے بادل پی پاؤں ہے یا جھوٹا گاؤں ہے اب تو بھائی چل پڑی اپنی یہ ناو ہے موسیقی موسیقی ایسے ہی ہستے ناچتے اور ماتا رانی کی آرتی کرتے نو دن کے نو راتروں کا یہ اتصاب ہاورے نکشتر کمپلیکس کے بھکتوں نے منایا اور پھر دیروں پیار اور بھکتی کے ساتھ ماتا رانی کو ویدہ کیا ناچا دی راجایا پھرسایا سائیے نمو ورم بھرشوہ رایا کورمائے سمے کامان کام کامائے مائیم کامیشورو بھرشوہ رو دداتو موسیقی موسیقی تاکہ اگلے برس پھر سے نئی جوش اور بھکتی کے ساتھ یہ اتصاب منایا جائے ماتا رانی ہم سب بھکتوں پر اپنا آشیرواد اپنی کرپا ایسے ہی بنائے رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی